دوستو بگ بس 14 کے ویکنڈ کا وار میں سلمان خان نے کھولی جان کمار سانو کے جھوٹے دعو کی پول ناراض نکی تمبولی نے بتایا دھوکے باز جی ہاں بگ بس 14 میں ہوئے کیپٹنسی ٹاسک نے گھر کے ماحول کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے کیپٹنسی ٹاسک کے دوران نکی تمبولی کی ٹیم کے مدفید صاف دیکھنے کو ملے کیپٹنسی ٹاسک کو جتنے کے لیے جان کمار سانو، راہول ویڈی، نیسان سنگھ ملکھانی اور نکی تمبولی کی بھی جبردس دھوڑ دیکھنے کو ملی تھی جان کمار سانو اور نیسان سنگھ ملکھانی نے مل کر پلاننگ کیے تھی کہ وہ کسی بھی حالت میں نکی تمبولی کو کیپٹن نہیں بننے دیں گے یہی وجہ ہے جو آج ویکنڈ کے وار میں جم کر گھماسان ہونے والا ہے خود سلمان کھان جان کمار سانو کا اصلی چہرہ گھر والوں کو دکھانے والے ہیں اس بات کا ثبوت بگ بس فوڈن کا نیا پرومو ہے جس میں سلمان کھان اس بات کا کھلاسہ کلتے نظر آ رہے ہیں کہ دوست ہونے کے بعد بھی جان کمار کسی بھی حالت میں نکی تمبولی کو کیپٹن نہیں بنانا چاہتے تھے بگ بس فوڈن کے پرومو میں سلمان کھان گھر والوں سے پوچھ رہے گی کون نکی تمبولی کو کیپٹن کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا سلمان کھان کا یہ سوال سن کر روبینا دلائک نے بینہ دیر کیے جان کمار سانو کا نام لے لیا روبینا دلائک کی یہ بات سن کر نکی تمبولی کافی حیران رہ گئی آگے بگ بس فوڈن کے ویکنڈ کے وار میں سلمان کھان کہیں گے کہ تین ہفتوں میں سب سے زیادہ دوستی کے دعوے جان کمار سانو نے کیے ہیں سلمان کھان کے اس خلاصے کے بعد نکی تمبولی کا گصہ ساتھوے آسمان پر پوجھ گیا جس کے بعد نکی تمبولی نے جان کمار سانو کو دھوکی باز تک بتا دیا بگ بس فوٹین کے پرومو کو دیکھ کر کیاس لگائے جا رہے کہ ویکنڈ کے وار میں جان کمار سانو کی پول کھلنے سے گھر میں کافی ہنگامہ مچنے والا ہے فینس کا مانا ہے کہ اس اپیسوڈ کے بعد ساید نکی تمبولی کا گروپ خطرے میں پڑ سکتا ہے ویسے بھی بیتے کچھ دنوں سے نکی تمبولی کے کھیمے میں لڑائیا ہو رہی ہے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سلمان کان کی لگائی اس چنگاری سے کن کن لوگوں کی دوستی جل کر راک ہوگی ویسے آپ کو بگ بس فوٹین کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنا جواب کمنٹ باکس میں جرور بتائیں موسیقی موسیقی موسیقی